اسلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ٹرانسپورٹیشن ان ہائیڈرا ہیبیٹیٹ کی بات کریں تو یہ ایک فریش وارٹر انیمل ہے اس کے بوڈی سٹرکچر کو دیکھیں تو یہ ڈپلو بلاسٹک اورگینزم ہے مطلب جلد کی دو ہی طہوں پر مشتمل ہے باہر کو ایکٹرڈرم اور اندر کی طرف انڈرڈرم ان دونوں کے درمیان میزوڈرم نہیں ہوتی بلکہ اس کی جگہ نون سیلولر میٹیریل ہوتا ہے جسم کہتے ہیں میزو کے لیے یہ اس کا ماؤت نظر آ رہا ہے اور ماؤت کے لیے یہ ہنٹر کی طرح کے ٹینٹیکلز ہوتے ہیں اب خوراک اور وارٹر وغیرہ اسی ماؤت کے ذریعے جسم کے اندر آتا ہے اور خوراک کی ڈیجیسٹن کے بعد انڈیجیسٹڈ ویسٹ اسی اوپننگ کے ذریعے جسم سے باہر جاتا ہے تو اس کے پاس ایک ہی اوپننگ ہے خوراک کے اندر آنے کے لیے اور انڈیجیسٹڈ ویسٹ کے باہر جانے کے لیے اسی وجہ سے اس کو سیک لائک دیجیسٹیو سسٹم بھی کہتے ہیں اس کی یہ جو دیجیسٹیو کیوٹی ہے اس کو گیسٹرو ویسکولر کیوٹی بھی کہتے ہیں کیونکہ خوراک کی ڈیجیسٹن بھی یہی کیوٹی کرتی ہے اور خوراک اور ویسٹ میٹیریل کی یہ جو انڈوڈرم لیر کے ساتھ ایکسچینج ہوتی ہے ایکسچینج ہوتی ہے وہ بھی یہی کیوٹی کرتی ہے اسی وجہ سے اس کو گیسٹرو ویسکلور کیویٹی کہتے ہیں اور اس کو ڈیجیسٹیف کیویٹی سیلنٹرون اور انٹرون بھی کہتے ہیں اب ٹرانسپورٹیشن انڈوڈرمس کی بات کریں یہ جو اندر والی لیر ہے فوڈ وارٹر اینڈ ڈیزولو اکسیجن جونسی ہے وہ اس کے اندر جسم کے اندر لائی جاتی ہے کیسے بائیدہ مومنٹ آف ٹینٹیکل اینڈ فلیجیلہ اب یہ جو ٹینٹیکلز ہیں ان کی مومنٹ کے ذریعے باہر فوڈ وارٹر اور اکسیجن اندر آتی ہے اور پھر فلیجیلہ دیکھیں یہ جو اندر والے انڈوڈرمس سیل ہیں یہ میں نے سیل یہاں پہ بنائے ہوئے ہیں یہ فلیجیلیٹڈ سیل ہیں ان کے ساتھ دیکھیں آپ کو فلیجیلہ نظر آ رہا ہے تو ان پورے انڈوڈرمس سیل کے اندر مجھول فلیجیلہ کی مومنٹ کی وجہ سے اور ٹینٹیکلز کی مومنٹ کی وجہ سے خوراک اندر آتی ہے اور اس کی پھر ڈیجیسٹن ہوتی ہے ڈیجیسٹن کے بعد خوراک کو پھر یہ جو اندر انڈوڈرمس سیل ہیں وہ انگلف کرتے ہیں جذب کرتے ہیں کیسے؟ انڈو سائٹوسیس کے ذریعے یہ دیکھیں خوراک کو انڈو سائٹوس کیا جا رہا ہے اور پھر جو ویسٹ میٹیریل ہوتا ہے اس کو بھی یہ جو انڈوڈرمس سیل ہیں وہ ایکزو سائٹوسیس کے ذریعے باہر نکال دیتے ہیں اسی کیابٹی کے اندر اب دیکھیں اکسیجن کو یہ ڈیجیسٹن کے ذریعے انڈوڈرمس سیلز جذب بھی کر رہے ہیں خوراک کو بھی انڈو سائٹوسیس کر رہے ہیں اور ویسٹ میٹیریل کو کاربن ڈائیک سائیڈ اور امونیاں وغیرہ کو ریلیز بھی کر رہے ہیں ڈیجیسٹن کے ذریعے اسی کیابٹی کے اندر پھر ٹرانسپورٹیشن ایکٹوڈرمس کی بات کریں باہر والی لیر ایک تو یہ جو انڈوڈرمس نے خوراک اور اکسیجن وغیرہ ڈیزولو کی ہے وہ ڈیفیوین کے ذریعے باہر ایکٹوڈرم میں جاتی ہے دوسرا ایکٹوڈرم ڈریکٹ انوارمنٹ سے بھی گیسوں کا تبادلہ کر سکتی ہے مثلا یہاں پہ دیکھیں اکسیجن ڈریکٹلی ڈیزولو کر رہی ہے کاربن ڈائیک سائیڈ اور امونیاں کو ڈریکٹلی انوارمنٹ میں ریلیز کر رہی ہے یہ ایکٹوڈرم جو لیر ہے پھر یہ نیچے آپ کو بیسل ڈسک نظر آ رہی ہے چونکہ یہ جاندار سی سائل ہوتا ہے کسی چٹان یا کسی جگہ کے ساتھ چپکا ہوتا ہے اس بیسل ڈسک کے ذریعے یہ موو نہیں کر سکتا تو یہ تھا آج کا لیکچر امید ہے آپ کو سمجھائی ہوگی ملتے ہیں نیکس لیکچر کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ